السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیخ میرا سوال یہ ہے کہ دو سجدوں کے بعد کیا سکون سے بیٹھ کر اٹھنا چاہیے یہ میری وضاحت کر دیں جرائے اور دلیل دیں گے تو بہتر ہوگا یہ شکریہ یہ ہمارے ایک بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ دو سجدوں کے بعد جب اٹھتے ہیں تو بیٹھ کر اٹھنا چاہیے کی نہیں اس کی دلیل دیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم آپ کو دلیل بھی دیں گے صحیح بات دیکھیں اس میں یہی ہے کہ دو سجدوں سے یعنی جب پہلی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں دو سجدہ کیے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سائے لوگ ایسے ڈائریکٹ اڑی آتے ہیں بے گیر بیٹھے ہوئے تو دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد تھوڑا بیٹھنا ہے اس کو جلسے استراحت کہتے ہیں فقہی اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں جلسے استراحت استراحت یعنی آرام کے لئے تھوڑا سا آرام کے لئے بیٹھنا جلسے استراحت اس کو کہتے ہیں اس کا جو ایک ٹیکنیکل نام ہے وہ جلسے استراحت جو ایک فقہی نام ہے جلسے استراحت استلاحی نام جلسے استراحت تو جلسے استراحت یہ بقیدہ حدیث سے ثابت ہے بہت ساری حدیث میں ہے آپ نے دلیل مانگی ہے تو دیکھیں صحیح بخاری کے حدیث مبر آٹھ سو کیس مالک ابن الحوریس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ان سے مروی ہے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یسلی نماز پڑھتی ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکت کے بعد اٹھتے تھے یا پھر یہ ہے کہ تیسری رکت کے بعد اٹھتے تھے یعنی دو سجدوں کے بعد جب آپ اٹھتے تھے کھڑے ہونا ہوتا ہوتا تو کیا کرتے تھے لَمِيَنْحَزْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِدًا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث 823 تو آپ نے حوالہ مانگا ہے میں نے حوالہ آپ کو دے دیا صحیح بخاری کے حدیث ہے قرآن کے بعد سب سے اہم کتاب ہے اور حدیث 823 ہے تو اس حدیث میں یہ بات منقول ہے اللہ کے نبی سلام کے حوالے سے آپ سلام کا عمل ہے کہ آپ سلام ایسے ہی نماز پڑتے تھے کہ جب دو سجدوں کے بعد اٹھنا ہوتا تھا جس رکت میں دو سجدوں کے بعد کھڑے ہونا ہوتا ہے جیسے پہلی رکت ہے دو سجدوں کے آپ کو کھڑے ہونا ہے ایسے ہی تیسی رکت ہے دوسری رکت کے بعد تو تشہود ہوتا ہے تیسی رکت ہے اس کے بعد آپ کو کھڑے ہونا ہے چوتری رکت کے بعد تو سلام پھر نہ ہوتا ہے تو یہ جو نماز کی تاک رکتے ہیں اس میں جب کھڑے ہونا ہوتا ہے تو دو سجدوں کے بعد بیٹھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے اور اللہ کے نبی اسلام کی یہ بھی حدیث ہے کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تو اللہ کے نبی اسلام کو دیکھا گیا ہے روایت کے الفاظ کیا ہے کہ صحابی نے اللہ کے نبی اسلام کو دیکھا پڑھتی ہوئے اور اس طرح سے آپ نے نماز پڑھی ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ دو سجدوں کے بعد جب آپ کو کھڑے ہونا ہو اگلی رکعت کے لیے یعنی نماز کی جو طاق رکھتے ہیں ان میں کھڑے ہونا ہوتا ہے تو ان میں آپ کو جل سے استرہات کرنا چاہیے اس کو جل سے استرہات کرتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھنا چاہیے یہی بات صحیح بہت سارے لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اس حدیث کی ادھر ادھر کی تعویل کرتے ہیں کہ آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے کیا یہ تعویلات بیکار ہیں صحیح بات یہ ہے کہ صحابی نے باقعدہ تعلیمی کیلئے نکل کیا ہے باقعدہ آپ کا ایک عمل نکل کیا ہے کہ آپ ایسا کرتے تھے تو ہم کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں